روایت کیا گیا حدیثِ قدسی جو ہے وہ اللہ کی بات ہے جس کو حضور اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں یعنی یہ کہ حضور نے یہ اپنی آثورٹی پر بات نہیں کہی ہے ملکہ یہ فرمایا کہ رب یہ کہتا ہے یہ روی ہے ان رب بھی دیکھیں یہ بات بھی ایسی ہے جو آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کو کوئی انسان از خود نہیں کہہ سکتا چاہے وہ رسولی یہ آخرت سے متعلق فیصلوں کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کے ایمات سے کہی جا سکتی ہے ان اللہ قتم الحسنات والسیعات یقیناً اللہ تعالیٰ نیکیاں اور بلیاں لکھتا ہے لکھی جا رہی ہیں اس کے فرشتے ہیں کارندے ہیں اور آج تو ہمیں معلوم ہے نہ کسی فرشتے کی ضرورت نہ کارندے کی ضرورت کوئی ہمارے اندر ہی کوئی اگر کوئی منیچر تیپ ریکارڈر لگا ہوا ہو کوئی ایسا چپ ہو کہ جو ایک ہی جو ہے ستر بلس کی پوری زندگی کا ریکارڈ اپنے در محفوظ کر رہے تو کونسی مشکل بات ہے ان اللہ کتب الحسنات والسیعات اللہ لکھ رہا ہے نیکیاں بھی بلیاں سم بینا ذالک پھر اس نے ان کو ظاہر بھی کر دیا اپنی کتاب میں کتبہ یہاں کے اصل میں اس مفہوم میں آ رہا ہے کہ اللہ نے معین کر دی ہے یہاں مفہوم دوسرا ہے کہ اللہ نے معین کر دی ہے تیہ کر دی ہے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے سم بینا ذالک پھر اس نے واضح بھی کر دی آئے تبیین جو ہے وہ تبیین نفسی بھی ہے کہ نفس انسانی کے اندر بھی اس کو وضیعت کر دیا گیا فَلَحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور تبیین کی تکمیل ہو گئی وہی کے ذریعے سے فَمَنْ هَمَّا بِحَسَنَتٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا قَتَبَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَتًا كَامِلَتًا جس شخص نے کسی نیک کام کا ارادہ کیا پھر کر نہ سکا اس کی بھی اللہ تعالیٰ ایک مکمل نیکی درج کر لے گا لیکن ترغیب کیا ہے نیک خیالات تو پیدا کرو اپنے اندر نیکی کے ارادے تو باندھو جو تبلیغی بھائی کہتے ہیں بھائی ارادے تو کر لو یہ خود ایک نیکی ہے مَنْ هَمَّا جس نے ارادہ کیا بِحَسَنَتٍ تِيْقْنِقِقَا فَلَمْ يَعْمَلْهَا پھر اس پر عمل نہ کیا کر نہیں سکا کوئی عارض ہو گیا کوئی سبب ہو گیا قَتَبَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَتًا كَامِلَةً اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل نیکی درج کر لے گا وَإِنْ هَمَّا بِهَا فَعَمِلَهَا پھر اگر اس نے اس پر ارادہ بھی کیا تھا عمل بھی کر لیا قَتَبَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ الَا سَبْعِمَيَةٍ ذِعِفٍ الَا غَافٍ کَسِرَةٍ اب اللہ اس کو لکھتا ہے دس نیکیاں دس نیکیاں تو کم سے کم اس سے آگے لے کر سات سو گناہ تک اور اس سے بھی آگے جتنا چاہے بڑھائے سات سو گناہ کے بھی ملٹیپل کرتے جائیے اس کا سارا جو معاملہ ہوتا ہے وہ نیکی کتنی امڈگی سے کی ہے عمل بھی اچھا تھا کیا بھی نہایت خوبصورتی سے احسان حسنہ میں بھی احسان کیا ہے جو اس کے اندر پیدا کی ہے خوبصورتی پھر یہ ہے کہ اس میں کس قدر احتیاط سے اس نے اپنی نیت کو پاک رکھا ہے کہیں تحت و شعور میں بھی کہیں کسی میرے اندر ریاکاری یہ کوئی اور جذبہ پیدا نہ ہو جائے اس کی کتما اس نے احتمام کیا ہے اگر غیر شعوری تو آپ پر کتنی شامل ہوئے تو اللہ نہیں پکڑے گا لیکن کسی نے غیر شعوری کے اندر بھی اپنی جو ہے خوب خدائی کر کر کے نکال دیا ہے تو اب وہ سات سو گناہ تک اور سات سو گناہ سے آگے بھی بڑھ کر اب اس کے ملکس اللہ تعالی اس کو بھی ایک دیکی تک دے گا ارادہ تو کیا تھا پھر رو گیا ہے نیکی ہے کیا نہیں ہے کوئی نیکی کا خیال آ گیا ہے کوئی اور اللہ کا خوف آ گیا کچھ ہو گیا وَإِنْ هَمَّا بِهَا فَعْمِلَهَا پھر اگر اس نے ارادہ کیا اور کر بھی لیا قَتَبَهَ اللَّهُ سَيِّئَتًا وَاحِدَتًا تو بدی کا اندراج ایک ہی بدی ہوگی وہ دس گناہ یا سو گناہ یا سات سو گناہ یا سات ہزار گناہ نہیں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ اتھارنٹی جو ہے کسی کو حاصل نہیں ہے یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہے بظاہر ہماری منطق کے خلاف بھی ہے یعنی میری منطق اگر جاتی تو یہاں تک جاتی کہ جس نے ارادہ کیا بدی کا پھر نہیں کی تو اس کی کوئی بدی شمار نہ ہو یہاں تو فرما ہے نہیں نیکی ہو جائے گی it's against all logic یہی وجہ ہے کہ اس میں یرزی ہیں عن رب بھی ایسے تو یہ کہ ہم حدیث کو ہم کہتے ہی یہ ہے کہ وحی خفی ہے حضور جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب کا سب بھی وحی خفی ہے لیکن یہ کہ جہاں اس کی طرف خاص اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ جو بچے کے ماں کے پیٹ میں جنین کا معاملہ جو آیا تھا تو وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود نے ٹھوک کر کہا وہاں صادق المسدو یہ حضور نے فرمایا اور وہ سچے ہیں ان کی سچائی کے گواہی دی گئی ہے اس لیے کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی نہ آئے لیکن انہوں نے کہا ہے سچے شخص کی خبر ہے نہیں رکھے clients نے ڤھو 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 ڈ�